اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ لوگوں کو ٹی ٹری آئل کا ریویو دینے والی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ٹی ٹری آئل اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ بتاؤں گی ٹی ٹری آئل اس کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں اگر آپ لوگوں کو اس کے کمپلیٹ فوائد کا پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بینیفیشل ہے تو آپ اس کو اپنے گھر اگلے ہی روز لانا پسند کریں گے اور ہمیشہ اپنے گھر میں اس کو رکھنا ضرور پسند کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے آپ کو سکن پرابلمز ہوں آپ کو ہیئر پرابلمز ہوں آپ کو نیلز کے کوئی اشیوز ہوں ٹی ٹری آئل آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کے بچوں کے سر میں جوئے ہو جائیں اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ کی سکن جو ہے اس کے اوپر ایکنے پمپل ویرہ ہو جائیں ڈرائی سکن ہے آپ کی بہت زیادہ کیونکہ ونٹر میں سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے سب کی تو اس کے لیے یہ بہت ہی پینیفیشل ہے بہت زیادہ سمود کرتا ہے سکن کو ڈرائی نیس ختم کرتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ڈرائی سکن والوں کے لیے ہی اچھا ہے یہ آئیلی سکن والوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے بہت جلدی یہ ابزورپ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایکنے آپ کی سکن کے اوپر فنگس ہو جائے فنگل انفیکشن جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ یہ بینیفیشل ہے ایکنے اور پمپل کے بعد جو آپ کی سکن کے اوپر سپورٹس بن جاتے ہیں خاص طور پر ایکنے کے بعد بہت بلیک قسم کے آپ کی سکن کے اوپر داگ بن جاتے ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے آپ کی سکن کو بلکل کلیر بنا دیتا ہے آپ کے کسی بھی قسم کے سکارز ہیں سپورٹس ہیں ہر چیز کو یہ ختم کرتا ہے سر کی جنوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے بال گرتے ہوں آپ کے بال جھڑتے ہوں آپ کے بالوں میں ڈرائلیس آ جائے ونٹر میں اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اس کے بارے میں اپنی طور پہ سرچ کریں تو آپ کی ریسرچ پہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آپ کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے کتنا زیادہ بینیفیشل ہے اس کے علاوہ اب آتے ہیں اس کی پرائیس کی طرف تو پرائیسز جو ہیں وہ کمپنی کے حساب سے آپ کو دیکھنے میں آئیں گی اگر سستے سے سستہ بھی آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ 30 ایمیل کا جو ہے یہ میں نے 460 روپیز میں لیا ہے اور یہ آپ کسی بھی مال میں جائیں کسی بھی مارٹ پہ جائیں کسی بھی کاسمیٹک شاپ پہ جائیں آپ کو یہ وہاں پہ مل جائے گا اور اگر آپ بہت زیادہ اچھا لینا چاہتے ہیں تو آپ باڈی شاپ کا بھی لے سکتے ہیں وہ تقریبا 2500 to 3000 تک 2500 to 3000 تک اس کی پرائیس ہوگی تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو باقی آپ کو بتا ہے کہ پرائیسیز کے حساب سے اس کی جو ہیں وہ قولیٹی میں بھی فرق آئے گا لیکن ٹیٹری آئل یہ جو میرے پاس ہے یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے میں اس کو یوز کر چکی ہوں اور یوز کرنے کے بعد ہی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں یہ 30 ایمیل کا ہے اور میں نے اس کو 460 روپیز میں لیا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سکن اینڈ نیلز لب سکن اور نیل کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ اپنی سکن کے اوپر ڈائریکٹ اپنے بالوں کے اوپر ڈائریکٹ اپنے نیلز کے اوپر اور کہیں بھی آپ نے اس کو ڈائریکٹ اپلائی نہیں کرنا اس کا دوسرا نام اسینشل آئل اسینشل آئل جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ خوشبودار ہوتے ہیں اور جو خوشبودار آئلز ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن کو ڈائریکٹ لگانے سے غراب کرتے ہیں یا آپ کے بالوں کو ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں جب بھی آپ نے اس کو لگانا ہے اپنی سکن کے اوپر تو آپ نے کسی نہ کسی ریمیڈی میں اس کو یوز کرنا ہے کسی نہ کسی سرم میں اس کو یوز کرنا ہے یا پھر آپ نے کسی نہ کسی پریم کے اندر یا پھر کسی فیس پیک کے اندر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور اس کا یوز آپ نے اس طرح سے کرنا ہے only کسی بھی سرم میں آڈ کر نے ہے کسی بھی ریمیڈی میں آڈ کر نے ہے یا پھر کسی سکراب میں کسی فیس پیک میں کسی بھی چیز میں آپ نے مکس کر کر اس کو اپلائے نہیں آپ نہیں کرنا اس کے علاوہ جب بھی آپ نے اس کو بالو میں لگانا ہے آپ نے اپنے 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 اپلائے کرنا ہے اور آپ پھر اپنے بالو میں اپلائے کرنا ہے یا جو اپنے لگانا ہے وہ بھی آپ نے اس طرح سے لگانا ہے اگر آپ نے نیلز کے اوپر لگانا ہے نیلز کے اوپر بھی اپنے اس کو ڈائریکٹ اپلائے نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اپنے اکنے کے اوپر اس کو اپلائے کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے اس طرح سے کوٹن پیڈ لینا ہے کوٹن پیڈ لے کے اپنے ایک روز وارٹر لینا ہے تھوڑا سا روز وارٹر کو اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے روز وارٹر کو لگا کے تو دو تین ڈال کے آپ نے اپنی سکن کے اوپر اس کو لگانا ہے اور اپنے جو اکنے ہوں گے ان کے اوپر یوں اس طرح سے اکنے کے اوپر لگانا ہے تو میری آج کی ویڈیو تھی یہ تک کی آپ اس کو یوز کریں گے مجھے دعائیں دیں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھے گیا تھینک یو سو مچ اللہ حکم